اسلام علیکم ویورز آج آپ کے لئے کچھ اور بہت ہی یوسفل ٹپس اور ہیکس لے کر آئیوں اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بلکل بسکپ مت کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں فرس ٹائم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے کوئی بھی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ٹپ آپ کو بتاتے ہیں چشمی کے حوالے سے چشمی ہماری گھروں میں استعمال ہوتے ہی ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ استعمال کے ایسے ان کے شیشے دھنگلے ہو جاتے ہیں بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں صاف کرنے سے بھی صاف نہیں ہوتے آج آپ کو ایک ٹپ بتاتے ہیں اس سے آپ کا چشمی کے شیشے بلکل اچھے سے صاف ہو جائیں گے اس کے لئے آپ کو اس کو دھونے کی پانی میں لگانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے بس آپ نے ٹوٹ پیس لے لینا ہے ٹوٹ پیس آپ نے وائٹ کلر کی لینا ہے اور تھوڑی سی آپ نے چشمی کے لینا ہے بس ایک اربعہ سیاں اور بس ایک دعاپ کے بریاب اپنے منر لگانے اور نے اس کے بعد اس کو لے کے دونوں سیشوں پہ آپ نے لگالینا ہے اور پورے اچھی سے آپ نے پھیلالینا ہے اس کو Hollande اور اس کے بعد ٹشو پر لے لینا ہے اور ٹشو پر کے مدد سے آپ نے اس کو اچھی سے صاف کرنا ہے آپ کو jun Zac'sے میں دیکھیں گے آپ کا جشمی کو شیشے ہیں جب وہ شیشے ہیں بلکل نیٹ اور کلین ہو جائیں گے بلکل چمک جائیں گے ایسا لگے گا جیسے آپ ابھی بزار سے نئے چشمے لے کر آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے نیٹ اینڈ کلین ہو چکے ہیں ٹپ پسند آئے تو لیکھ زرور کیجئے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری ایسی ہے کہ اس سے آپ کا صرف باہر سے نہیں اندر سے آپ کی جو ہے بڈی کلین ہو جائے گی اس کے لئے آپ نے ایک گلاس میں پانی لے لینا ہے اور اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا پودینہ پودینی کے پتہوں کو اچھی طرح سے واش کر لیے گا کیونکہ اس کے اندر مٹھی بہت زیادہ ہوتی ہے پودینی کے پتے ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کھیرہ تقریباً آدھا کھیرہ ہم ڈال دیں گے یہ الکلائن وارڈر بن کے ہمارا تیار ہوگا اور یہ بہت ہی بہترین ہوتا ہے ہماری ہیلتھ کے لئے اس کو جب ہم پیتے ہیں تو ہماری باڈی اندر سے ہی کلین نہیں ہوتی بلکہ باہر سے بھی کلین ہوتی ہے اور ہماری سکن بے وائٹ ہوتی ہے اس سے اور ہماری اندر سے باڈی کو ڈیجیسیشن کرتا ہے اور ہماری جو نظام حضر میں اس کو بہت زیادہ بہترین کر دیتا ہے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اور اس کے اندر آپ کو موٹاپی کا مسئلہ ہے آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو اس کے اندر آپ درگ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا ویٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو عدد رگ کو سکپ کر دیں اور اگر آپ کا نظام حضم بہتر نہیں ہے تو اس کے اندر آپ سوانف بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو سوانف بھی اس کے اندرڈال سکتے ہیں اس کو آپ رکھ دیں اور چاہیں تو ایک بڑی جگ میں بنا لیں اور سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے سپ سپ کر کے اس کو پییں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حیل فat اچھی ہو جائے گی آپ کے نظام حظم بہترین ہو جائے گا چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میری آج کل کے موسم کے حوالے سے موسم کے حوالے سے میں نے آپ کے لئے ریمیڈی بنائی ہے یہ اتنی بہترین ریمیڈی ہے کہ آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے تو آپ کے چہرے بھی سے جھائیاں ہیں اور آپ کے ڈرائے اسکن ہو رہی ہیں بعض لوگوں کا تو کلر بھی بہت خراب جاتا ہے اس موسم کے اندر تو وہ بھی آپ کا بہتر ہو جائے گا اور لیکن آپ نے اسی طرح سے کرنا جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس کے لئے آپ نے پورا دیکھنا ہے اسکپ مت کیجئے گا نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹپ کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر لے لیا ایک آلو اور آلو کو ہم نے گریٹر کے اوپر اس طرح سے گریٹ کر لینا ہے کش کر لینا کیونکہ ہمیں آلو پورا نہیں چاہیے ہمیں آلو کا صرف پانی چاہیے تقریباً آدھا آلو میں اس کے اوپر گریٹ کر چکی ہوں اور آدھا یہ آلو مجھے چاہیے تو یہ ہم لے لیں گے اور آلو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے ہماری سکن کے لئے اور انٹی ایجنگ پہ ہوتا ہے تو آلو کا پانی ہمیں اس کو دبائیں گے تو آلو کا پانی کافی سارا نکل آئے گا یہ ہمیں پانی اس کا چاہیے ہم نے دبا لیا اس کو بعد پر جو اس کا پل پر اس کو آپ ویسٹ کر دیں بس پانی ہم لے لیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بنانا ہے اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں ایڈ کرنی ہے اور پر یہ بہت بہترین ریمیڈی بن کے تیار ہوگی جو کہ آپ کے لئے بہت ہی اچھی ہوگی آسکل کے موسم کے حوالے سے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس کے اندر چاول کاٹا چاول کاٹا کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بہت ہی بہترین ہوتا ہے کورین ماس میں تو اسپیشلی یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کورین لوگیاں چاول کاٹا استعمال کرتے ہیں جس کے بعد انگیں اسکن گلاس اسکن ہو جاتی ہے چاول کاٹا ڈالنے کے بعد ہم اسکن در ڈال لیں گے آہم ریگولر آٹا جو کہ گھங کا گھندم کاٹا ہوتا ہے وہ ہم اسکن در ڈال لیں گے گھندم کاٹا ہماری اسکن کو فریش کرتا ہے ہماری سکن کلر کو فیر کرتا ہے ہماری جھائیوں کو ختم کرتا ہے ہم اپنے اسکو اچھی سے کیسی سک نظی لا میں اس کے اندر گھٹھلیاں نہ پڑے اور یہ بہت اچھا سا سمودھ سا ایک پیسٹ بن کے تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں پیسٹ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کے اندر ہم ایک چیز اور ایڈ کریں گے جو کہ دہی ہے دہی ہم اس کے اندر دو چملہ ڈالیں گے دہی جو ہے ہمارے سکن کے اندر موسٹر کو لاک کرتا ہے اور ہمارے سکن وائٹنگ کے لیے بہت بہترین ہوتا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اور جب بھی آپ نے یہ ریمیڈی یوز کرنی ہے تو آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے ہفتے میں کم از کم دو سے تین دفعہ آپ نے ضرور یوز کرنا ہے آپ کے چلے پر جتنی بھی جھائیاں ہوتی ہیں جن کے چلے پر جھائیاں ہوتی ہیں وہ جھائیاں ایسا ایسا ہلکی پڑھنا شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ ختم ہو جائیں گے جب آپ اس کو ریگولر یوز کریں گے اس کے اندر میں تھوڑا سا شہد ایڈ کرنا ہے شہد جو ہے اگر آپ کے باس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ کے باس اگر نہیں ہے تو پھر آپ چینی ڈالنے اس کے اندر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے فیس پہ اپنے ہاتھوں پہ اپلائے کرنا ہے اپنے پیروں پہ اپلائے کرنا ہے اور آپ یہ اجاز رکھیں کہ جب بھی اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے تو اس کو رگڑنا نہیں ہے وہ زیادہ رب نہیں کرنا ہے ہلکی ہلکی ہاتھ سے اپنے لگانے ہاتھ پہ لگا رہی ہیں تو توڑا رگڑ کے لگا رہے ہیں لیکن فیس پہ اپنے ایسا رگڑنا نہیں گا بہت ہلکے سے لگانا ہے اس کے بعد اس کو ڈرائے ہونے دینا ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد آپ نے اس کو تھنڈے پانی سے واش کرنا ہے گرم پانی سے کبھی بھی اپنی سکن کو wash مت کیا کریں بہت نقصادے ہوتا ہے گرم پانی تو اپنے تھنڈے پانے سے واش کرے ہیں یہ تکہ میں نے اپنے ہاتھ کو واش کر کے دکھایا ہے اور اتنی دیر میں نے لگایا بھی اندرس باوجود آپ فرق دیکھ سکتے ہیں دون آتوں میں کتنا فرق نظر آ رہا ہے میری سکن کتنی سموت ہو گئی کتنی ماسٹرائز ہو گئی اس سے اور کتنی زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ ساری دیڈ سکن اس کو سے اتر گئی بہت ہی بہترین ریمیڈی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری پیاس کے حوالے سے جب بھی ہم پیاس کاٹتے ہیں چھیلتے ہیں یا ہم کھاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے خاص طور پر مو سے جو سمیل آتی ہے وہ تو بہت بلو لگتی ہے نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ منہ کیا گئے حدیث کے اندر کہ اگر آپ کے مو سے پیاس کی لسن کے سمیل آ رہی تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اور جب کٹتے ہیں تو ہاتھوں میں بھی بہت زیادہ سمیل آ جاتی ہے ہاتھ دھونے کے بعد بھی ہمارے ہاتھوں میں سے سمیل ختم نہیں ہوتی ہے سمیل کو کس میں سے ختم کرسکتے ہیں جب بھیھی پیاس کٹیں تو پچھوٹ پے Н میں نے کئیเรา اور مرے کوئی وہ سمیل کو نہیں پڑھ دائنا پھر آپ کو آپ کو نہیں پڑھ دیتے ہوتہ Они نے نے جب چھوٹپیسٹ کو اپنے ہاتھوں بھی حسوس کر لگا pals اچھی طرح مساج کر لینا ہے اس کا دسنا آگے پچھے ہاتھوں پر اچھے سامس کو لگا لیں گے اس کے بعد لگانے کے بعد آپ نے تھنڈے پانے سے ہاتھوں کو واش کر لینا ہے آپ کے ہاتھوں میں سے بلکل بدبو ختم جائے گی پتہ ہی لگر کہ آپ بھی پیاس کٹ کے آئے ہیں بلکل ہاتھ ساف ہو جائیں گے اور اس میل سے پاک جائیں گے چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ میری روڈی کے حوالے سے روڈیاں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم پکا کے رکھتے ہیں تو ہماری جو سب سے آخری کی روڈی ہوتی ہے اس کے اندر عموماً کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گیلا پانا جاتا ہے وہ روڈی گیلی ہو جاتی ہے کوئی بھی نہیں کھاتا ہے اس کو کھانے میں سب نخرے کرتے ہیں وہ روڈی ضائع ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اس چیز سے بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں جب بھی ہم روڈی پکا کے رکھیں تو کیا کریں اس کے اندر آپ آپ روٹی کو زیادہ دیر تک گرم رکھنے کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا رہے ہوں کیونکہ سردھی کو بار بار گرم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے Shaun بھی نہیں 有فر اور مکنیں گے مشکل ہے کام گیس بھی سے زائے ہوتی ہے اور ٹائم بھی بیسٹ ہوتا ہے تو آج آپ کو بتاتی ہی کس طرح آپ کی روٹی چو بیس گھنڈے تک گرم رہے گی آپ کو بار بار نہ تو روٹی گرم کرنی پڑے گی تازی رہے گی اور سوفٹ رہے گی تو اس کے لیے اپنے کپڑے کے اندر پہلے روٹی کو اسے لپیٹنا ہے پہلے ایک کونہ اس کے نیچے کرنا ہے پہ دوسرا کونہ پہلے اپنے کھنے سے اچھے سے نیچے اس کے دبا دیں اس کے بعد ایک پولیسن بیگ لیا ہے اور اس کے اندر آپ نے اسے ہو ڈال دینا ہے اسے اسے روٹی کیوں کپڑے کو آپ نے ڈریکٹلی کبھی بھی پولیسن بیگ کے اندر روٹی کو مت رکھا کریں بلکہ ہمیشہ کپڑے کے اندر کر کے اس کو رکھا کریں کیونکہ ڈریکٹلی رکھنا بلکل صحیح نہیں ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنا ہوت پرٹ لیے میرا ہوت پٹ کپڑے کا یہاں پہ تو ہم اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے اس کے اندر اس کو پیک کر دیں گے تو یہ ٹپ اتنی زیادہ یوسفل ہے کہ آپ کی روٹی چوبیس گھنٹی تک گرم رہ گی اور آپ کو بار بار نہ تو روٹی پکانی پڑے گی تازی نہ ہی آپ کو گرم کرنی پڑے گی نہ ہی آپ کی گیز آیا ہوگی ہے جو روٹی ب miteinander یقفیر کیلی عمروانگی نیوس گی کہ میں نے گا ، لگا بڑے ہے آپ اس کے اندر پھرویا جانا ہے جس پوچھیں گے زندک جائے گی اس نے جو نیوسخ نے غلطی کیلیو جانا ہے ہم نے اس کے اندر پٹی بھرچا ہے تاکہ گریرا اللہ آپ نے سمجھے گی اسے پیک رائے ہیں اگر لگا لوگ کر دیا میں یہ غلط ہسنا ہے کہ گرم سے نیوس میں مذ thats تunkیز ریسی اللہ گرم اس کے اندر پھرہ نیوس سے تپیار روٹی پی Turbo زیادہ آئے گا لیکن ہمارا گیس کا بل زیادہ آتا ہے بجلی کا بل سردیوں میں نہیں آتا ہے تو یہ آپ نے پھیر دینا ہے تو آپ کی روٹی 24 گھنٹے تک گرم رہے گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ پیس